اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور شروع کرتی ہوں آج کا ولوگ تو آج جو ہے نا میں نے دو باتیں کرنی تھی پہلی یہ کہ آپ سب کہتے تھے علی کو لے کے نہیں جاتی ہیں لے کے نہیں جاتی ہے یہی دھمکی تھی کہ نہیں لے کے جاتی ہے یہ بات تھی اب میں لے گئی ہوں تو سکون رکھنا جائیے نا پھر آپ لوگ کیوں یہ باتیں کر رہے ہو کہ کیوں لے کے گئی ہے یا کیا بات ہے کیوں لے کے گئی ہے دھمکیاں کہ میں لے جاؤں گا یہ کروں گا وہ کروں گا پہلے تم بولتے تھے لے کے جاتی نہیں ہے چلو اب میں لے آئی ہوں اب مجھے جو اس کا بہت برا وقت لگا ہے جب تو میں اس کو لے آئی ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ باقی ویڈیوز کی بات ہے نمبر دو پہ کہ وہ ویڈیوز دیکھتا ہے اس طرح کی میں نے کہا تھا میں نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی پتہ ہونا چاہیے کہ بچہ یہ چیزیں یوز کر رہا ہے ایسی چیزیں دیکھ رہا ہے تو ہوا کچھ یوں تھا جب علی پچھلی بار رہنے آیا تھا میں علی کو اپنا موبائل دے دیتی تھی مجھے نہیں تھا پتہ تو بچے جیسے یوٹیوب میں ہی در در لگتے ہیں میں کام کرتی رہتی تھی اور میری جو ممہ ہیں وہ اس بات کی گواہ ہیں کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ یوٹیوب کی ہسٹری دیکھی جاتی ہے یا انہوں نے ہسٹری دیکھی اور ان کا نرات میں مجھے میسیج آیا مجھے کہتی ہیں کہ کیا بات ہے آپ آج کل اس طرح کی موویز کیوں دیکھ رہی ہیں تو میں حیران ہوگی میں نے کہا کس طرح کی مطلب انہوں نے بھی مجھے کھل کے نہیں بتایا ایک ہوتا ہے نا کہ جی جک ہو رہی ہوتی ہے تو انہوں نے بھی مجھے کھل کے نہیں بتایا کہتی ہیں آپ سمجھ جائیں آپ شادی شدہ ہیں آپ کو پتہ ہوگا کس طرح کی بات کر رہی ہوں میں تو یہ بات ہوئی تھی جب مجھے پتہ چلا تو مجھے بہت دکھ ہوا مجھے شوق لگا پھر میں نے اس انسان کو بتایا کیونکہ تمہارے پاس رہتا ہے تم اس کے فادر ہو تمہیں پتہ ہونا چاہیے تو میں نے اگر بتایا تھا اس لئے بتایا تھا کہ بچے پر نظر رکھو اس لئے نہیں کہ تم ہر بات جو بھی بات اس کو بتائیں یا جو بھی کوئی بات ہوتی ہے نہیں آکے یوٹیوب پر رکھ دیتا ہے اب دیکھیں یہ بات یوٹیوب پر رکھنے کی ہے صحبت میں کسی کی بات میں یا کچھ میں یا کوئی نظر نہیں رکھتا تو اس طرح سے اس طرح کے کام ہو جاتی اور یقین مانے جب سے یہ سب کچھ ہوئے اس وجہ سے میں زیادہ الیٹ ہو گئی ہوں اور جب میں کراچی گئی تھی تب بھی میں نے یہی کہا تھا کہ اگر یہ چیزیں ہنڈل نہیں ہو رہی تو میں لے جاتی ہوں وہاں پر پڑھاتی ہوں تب بھی مجھے یہی کہا گیا کہ نہیں میں نہیں دوں گا یہ وہ تو مجھے بتائیں کہ اس میں میری کیا غلطی ہے میں نے تو ایک صحیح ڈیسیجن لیا تھا ایک صحیح بات کی کہ باپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بھئی اگر مجھے لگا کہ اگر ان کو نہیں پتا تو میں یہ بتا دوں اور اس بات کا بھی تم یہاں پہ آ کے جو ہیں نا کوئی تانہ مار رہے ہو کہ اس نے تو ایسے کہا تھا اس میں میں نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی کوئی بھی نہیں بول سکتا کہ میں نے کوئی غلط بات کی تھی میں نے تو تمہیں ایک تربیت دینے والی بات کی تھی کہ تم اس چیز کو نظر میں رکھو اور تم اس چیز کا بھی الزام لگا رہے اللہ ماف کرے باقی جو ہے نا چھوٹا سا جو میں نے ولوک بنایا ہے آج میں نے چکن کا سائلن بنایا ہے اور اس کی ویڈیو بھی ریکارڈ کی ہے امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی اور کوشش کروں گی کہ کل سے جو ہے نا میں اپنا ڈیلی ولوک ڈالوں اس طرح کی باتوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے مجھے نہیں آنا اس طرح کی باتوں میں کرتے ہیں جو وہ باتیں کرتے رہیں کیونکہ کسی کوئی نہیں رہا ہے اس انسان کے پاس جس کی اس نے عزت رکھی ہو جس کا اس نے پردہ رکھا ہو تو اللہ ہی ہدایت دے اللہ ہی ماف کرے ایسے لوگوں کو باقی ہدایت کہتے ہیں نا ایسے لوگوں کے لئے جو اس راستے کو اپنانا چاہیں جو اس راستے سے دور بھاگنا چاہتے ہیں نا اس کے لئے ہدایت کے راستے بلکل بند ہو چکے ہیں تو مجھے لگتا یہ بھی اب انہی انسانوں میں شمار ہوتا ہے تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے جب ایک انسان انا پرست ہو جاتا ہے نا تو وہ کہتا ہے بس میں ہی ٹھیک ہوں اس کو کچھ نظر نہیں آتا تو ادھر بن رہے ہیں سب بچوں کی فرمائش پر فرائز کل سے الیکشن شروع ہے تو یہ دیکھیں ہمارے محلے میں ہی اتنی رونک ہے جو بھی ووٹ دے گا یہ ان کو فری لے کے جائیں گے آئیں گے اور گھر پہ چھوڑیں گے تو یہ ساری سرویسز جدی جا رہی ہیں ووٹ دینے کے لئے غریب عوام کو اگر آپ ایسے اتنی سرویس دوگے تو وہ کتنا خوش ہوگی لیکن صرف ووٹ کے لئے اتنی عزت دی جاری ہے عوام کو بعد میں عوام کی کوئی عزت نہیں ووٹ ختم انسان کی عزت ختم بس اللہ کرے جو بھی حکمران بیٹھے وہ پاکستان کا کچھ بھلا کرے ہم یہی دعا کر سکتے ہیں آج اتنی اچھی رات ہے اور رش دیکھیں یہاں پہ رش کتنا رگا ہویا آدمیوں کی بھیر لگی ہوئی ہے موسیقی 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 دینے کے لئے اور ابھی میں نے اببوپ اپنا اینا اسی دیا ہے دیکھتے ہیں کہ میں ووٹ دے سکتی ہوں یا نہیں کوشش تو پوری ہے کہ ایک ووٹ میرا چلز ہے باقی جو اللہ کو منظور ہوگا انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی لوگ لے کے آئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں بزرگا مان بھی ووٹ دینے آئی ہیں اچھا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے ایک ووٹ سے کیا فرق پڑ جائے گا لیکن دیکھیں کہ اس ایک ووٹ سے ہی فرق پڑنا ہوتا ہے اگر یہی سب لوگ سوچ کے بیٹھ جائیں گے کہ ایک ووٹ سے کیا فرق پڑے گا تو یہ ہماری سوچ رہنا اسی وجہ سے ہم لوگ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں تو آپ سب کا فرض ہے سب کو چاہیے کہ سب آئیں اور اپنا اپنا حصہ ہے وہ دیں یہ آپ کا حق ہے آپ کا فرض ہے اور ایسے ہی نہیں تب دیلی آتی ہمیں بھی کوشش کرنی پڑتی ہے باقی دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے محلت ہم لوگ کر رہے ہیں لوگ جو جن تھی محبت ہے اپنے وطن سے وہ لوگ تو آئے ہوئے ہیں بیچے عمر کو بھی نہیں دیکھا جو اممہ ہے ماشاءاللہ کتنی ایجٹ ہے پھر بھی وہ چل کے آئی ہیں ان کے اس جذبے کو سلام ہے تو ابو ابھی تک جوہنا سلیپ بنوا کے آئے نہیں ہے میں نے کہا جب تک ابو آتے ہیں تب تک جوہنا چل کے باہر کا تھوڑا دیکھتے ہیں کہ عوام میں کتنا جوش و خروش ہیں اور کہاں کہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں تھوڑا آگے جا کے کراؤڈ میں دیکھتے ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ ہے سل رش یہاں پتے چلے گی محبت سب کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ چھوہنا پہ میں نے فرس ٹائم آئی ہوں پہلے میں کبھی نہیں آئی ہوں اس جگہ پہ نا میرا بنتا ہے نوہ کوٹ کا مطلب جہا پہ میں رہتی ہوں بیسک میرا وہاں کا بنتا ہے لیکن اب بھی کیونکہ پچھلے سال میرا چینج ہوا تھا سر نے میرے ہزبینڈ کے اس سے جب ہم لوگ عمرہ پہ گیا تھے پاسپورٹ وگر رینیو کروایا سب تے ایڈریس بھی چینج ہو گیا اب اس سال بھی جو ہے نا میں چلے گئی تھی کراچی پھر میرا کچھ پتہ نہیں چلا ابھی دیکھتے ہیں اللہ کرے کے ہو جائے تو اگر ہو گیا تو پھر یہاں سے ہم لوگ ووٹ دیں گے سب مل کے امی بھی ابو بھی اور میں بھی اور یہاں پہ جو ہے نا میں آپ سب کو بہت 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 تینکیو کرنا چاہوں گی جزاک اللہ خیر اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اور ابھی جو ہے نا آپ لوگ پاور میں آئے ہیں ابھی آپ لوگ سچ کا جو ہے نا سعیم سے آپ ساتھ دے رہے ہیں میں کہتی ہوں ایسے لوگوں کو نا اچھی طرح سے پتہ چلنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ میری بات ہے ہر عورت کی بات ہے اگر میں جیتیوں نہ ہر عورت جیتے گی آج اگر میں ہمت کر رہی ہوں تو میں یہ سوچ کے ہی کر رہی ہوں کہ میرا ساتھ کوئی نہ دے میں اکیلی لڑوں گی یہاں پہ بات یہ آ جاتی ہے کہ اس کا حزبن بات تم یہ بتاؤ کہ میرے حزبن نے تمہارا بگاڑا کیا ہے اتنا سال میں اسی بات کے لئے چپ رہی ہوں کہ میرے حزبن کا خاندان الحمدللہ بہت عزتدار لوگ ہیں اور اچھے لوگ ہیں میں نہیں چاہتی میرے بیگراؤن کی وجہ سے ان کا نام خراب ہو ٹھیک ہے تم لوگوں کی وجہ سے میں اس لئے چپ رہتی ہوں کہ تم لوگ تیسے ہو ہی کپڑے اتارنے پر آ جاتے ہو تم سب کے گھٹیاں انسان ہو تم تو میں نہیں چاہتی کہ جو اچھے انسان ہیں چند وہ بھی ان لوگوں کی وجہ سے خراب ہو اور اب جب تم نے مجھے وارننگ دی ہے تو تم ثابت کرو تم ہر چیز میں کہتے ہو نا کہ پروف 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 بڑا تم پروف پروف کھیلتے ہو گھٹیاں انسان بغیرت انسان مجھے یہ بتاؤ کہ کب میں نے مسکیرج کروائے ہیں اور پروف تو اس بات کا کہ میں نے مسکیرج کروائے ہیں اور اگر تم پروف نہیں دیکھ سکتے تو تم ایک باپ کے نہیں ہوگے تم اس بات کا مجھے پروف دینا کہ میں نے مسکیرج کروائے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں نہیں بولنا چاہتی تھی لیکن میں آپ سب کو بتا دوں اسی گھٹیا انسان نے میرے بچے بند کروائے تھے جب علی ہوا تھا کراچی میں اور اس ٹائم پہ میری ڈیلیوری کو صرف مشکل سے میری ڈیلیوری کو پانچ یا چھے دن ہوئے تھے اور جب یہ لوگ گئے یہاں پر جانا روبی نہ بھاجے وہ بھی ساتھ تھی انہوں نے بھی اپنے بیٹے کا سادیا انہوں نے کہا نہیں بھئی بچے پہ بچہ ہو جائے گا میرا بیٹا کچھ کماتا نہیں ہے ابھی میرے بیٹے کی عمر تھوڑی ہے بہو کی عمر زیادی ہے بہو بڑی عمر کی لے آتی ہے پھر بعد میں ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری بہو بڑی عمر کی ہے اور بیٹا چھوٹی عمر کا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ایشوز ہیں ابھی لڑکا کماتا نہیں ہے اور بعد میں تمہارے اور بچے ہو جائیں گے بچے پہ بچہ ہو جائے گا تو کیسے خرچہ اٹھائیں گے تو جب ہم ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر نے بھی یہی کہا کہ ابھی گیاب کرنے کے لئے ٹائم ہے پہلے آپ اچھے سے ریکاور ہو جائیں ابھی آپ کا بیبی ہوا ہے تو آپ کو پتہ جب بیبی ہوتا ہے تو کتنی عورت ویک ہو جاتی ہے تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے کروانا ہے تو بس ٹھیک ہے انہی کے رضا مندی سے انہی کے رضا مندی سے یہ سب کچھ ہوا اور تب سے مجھے یہ بیماریاں لگی ہیں تب سے میں بیمار ہوں میرے میری جو ہے نا یوٹریس میں اتنے پرابلمز ہو گئے ہیں چھوٹی عمر میں انہوں نے میرا جو ہے نا یہ حال کیا ہے اس کی وجہ سے میں اتنا بیمار رہی ہوں ابھی تک بھی میرا علاج ہوتے رہتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں نا مجھے بچہ نہیں ہوتا ارے اس بچے نہ ہونے کی وجہ تم ہو تم لوگ خدا کے دینے دار تم ہوگے تم لوگ خدا کو جواب دوگے جب روزے محشر میں آؤں گی نا تم لوگوں کا ہاتھ پکڑوں گی اور تم لوگوں سے ایک ایک بات کا حساب لوں گی تم لوگ حساب دینا اس دنیا میں تم لوگ جتنا جھوٹ بولتے ہو بول سکو بول لو ٹھیک ہے اور جو میں نے مسکیرج کروائے ہیں وہ بتانا اس کا پروف دینا ٹھیک ہے کہ میں نے کب مسکیرج کروائے ہیں اور کتنے مسکیرج کروائے ہیں بغیرت انسان لانت ہے تم پر تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم عورتوں کے اوپر اتنی گھٹیا الزام لگاتے ہو تمہیں تو آدمی کہنا ہی فضول ہے تم تو ہو ہی ایک عورت عورت ہوتی ہے نا جو فبیک اٹھنی آنٹی ہوتی ہیں تم ان سے بڑھ کر گرے ہوئے انسان ہو سمجھے اور تم کل پھر بیٹھ کے فاطمہ کو دھمکیاں لگا رہے تھے پہلے تو تم مجھے دھمکی دے رہے ہو کہ میں دیکھتا ہوں میرا بیٹا کیسے نہیں دیتی اور پھر کہہ رہے ہو کہ فاطمہ کو جو ہے میں دیکھوں گا تم نے کہا ہے کہ آٹھ دن کے لئے گئے تو آٹھ دن سے پہلے اس کو منگوا لینا تو تم یہاں پہ آن لائن بیٹھ کے دھمکیاں دیتے ہو کہ تم یہ کر لوگے وہ کر لوگے تم آؤ تم دکھاؤ تم کیا کر لوگے ٹھیک ہے ہماری طرف سے اوپن جانا تمہیں ویلکم ہے آؤ پتہ چل جائے گا تم ایک مرد ہو نا تو میں بھی ایک عورت ہوں اور جب ایک عورت اپنی پیاتی ہے تو عورت کیا کر سکتی ہے تمہیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے ابھی ٹھیک ہے باقی تم جو میرے اوپر یہ جھوٹ بھو رہے ہیں گھٹیا قسم کی واحیات قسم کی باتیں کر رہے ہو یہ سب کو پتہ ہے کہ تم کسی بھی عورت کو نہیں چھوڑتے ہو ارے تم نے تو اپنی ماں کو بھی نہیں چھوڑا اپنے باپ کو بھی نہیں چھوڑا اپنی بہن کو نہیں چھوڑا میں کیا ہوں میں یا فاطمہ کی سکھیت کی مولی ہے اس بیچاری کا کیا قصور ہے یا میرا کیا قصور ہے ہم لوگ تو کہیں بھی نہیں آتی جب تم باپ ماں اور بہن کی عزت نیلام کر سکتے ہو ایک ایسے گھٹیا انسان ہو تم نے دکھا دیا ہے کہ تمہاری تربیت اتنی گندی ہے اور میں چھوڑ رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ میری تربیت اچھی ہے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے فرق تربیت کا اور جو تم کہتے ہو نا میں بیٹا لے کے جاؤں گا بیٹا لے کے جاؤں گا جب تم تربیت اس کی اچھے سے کر سکتے ہو تو پھر ہی تم لے جانے کے حق دار ہو جب تم بیٹھ کے یہاں پر عورتوں کو اتنی گالی گلوج دیتے ہو جو تم نے پرسو لائیو کی ہے اس میں وہ جو تمہاری چھمیاں ہے جو اس کی بیٹی کھڑی ہوئی تھی تمہیں ذرہ بھی شرم نہیں آئی بے غیرت انسان کہ تم اس کے سامنے لائیو کر رہے ہو اور اتنی گندی باتیں بول رہے ہو عورتوں کو اور وہ بچی سن رہی ہے بے غیرت انسان تم میں تو اتنی غیرت نہیں ہے اور اس دو ٹکے کی چھمیاں میں اس میں بھی اتنی تمیز نہیں ہے کہ دیکھو ایک بچی ہے تم لوگ بچی کو دو باہر نکالو اتنی گندی باتیں کر رہے ہو اور کال جو تم نے ویڈیو بنائی ہے اس میں بھی وہ کیمرہ لے کے کھڑی ہوئی ہے ارے لانت ہے ایسی اور تم پر ایک عورت کی عزت پر بات کر رہے عزت نفس پر بات کر رہے اور تم اتنی گھٹیا عورت ہو کہ تم کیمرہ لے کے کھڑی ہوئی ہو لانت ہے تم پر تم نے سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اس سے شاتھی کر لی ارے دنیا میں ایک یہی مرد ملا تھا تمہیں تم جیسی گھٹیا عورت کو ایسے گھٹیا مرد ہی ملنا چاہیے تھا جس نے ایک اس کے ساتھ وفا نہیں کی چلے تب یوٹیوب نہیں تھا اس کے بعد میں آئی میں تو چلی گئی بھئی میں تو گھنڈی خراب بری ترین عورت اور اس کے بعد فاطمہ آئی فاطمہ تو بہت اچھی ہے اور اس کو لوگ دیکھ بھی رہے ہیں یوٹیوب پہ تو اس کے ساتھ بھی اس نے یہ کیا پھر بھی تمہارے ضمیر نہیں جاگا لانت ہے تم پر کہ تم نے پھر بھی انسان سے شادی کر لی تم نے دیکھا کیا تھا یہ تو دیکھتی ایک عورت اس سے شادی کرتی ہے جو مرد اس کا تحفظ کر سکے جو اس کی عزت کو چار دیواری میں اور عزت کو سکون سے رکھ سکے اس عورت کا ہاتھ تھام کے چل سکے تمہاری طرح نہیں جیسے تم یہ شو آف کرتی پھر رہی ہو اللہ ماف کرے تم جیسے عورت کہ اللہ بچائے تو چلیں جی یہاں سے جو ملی ہے ہمیں ایک بری خبر وہ یہ کہ میں ووٹ نہیں دے سکتی کیونکہ میں چلی گئی تھی اور آج نیٹورکی باند ہیں کوئی میسیج بغیرہ نہیں کر سکتے پتہ نہیں چل جا تو اس لیے میرا اس سال کا ووٹ چلا گیا اور مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے اور ابھی ساڑھے پانچ ہو رہے ہیں تو میں نے ہی جاسے گونگی نمہ کورٹ بھی تو بس پھر نصیب کے بات اگلے سال تو چلیں جی یہ سب باتیں جو میں نے آپ سب کو بتائی ہیں ابھی مجھے نہیں لگتا کہ اس کا جو ہنا کوئی جواز بنتا ہے میری ذاتی زندگی پہ بات کرنے کا کہ میں نے مسکیریج کروائے ہیں یہ کروائے ہیں وہ کروائے ہیں تو یہاں پہ جو باتیں میں نے کی ہیں اور جو باتیں وہاں سے ہوئی ہیں انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ تو جو ہو گئی لیکن جو میں نے بات کیا ہے نا اس بات کا بھی پروف دینا اور جو بات کرتے ہو نا اب پروف کے ساتھ کرو اور میرے اوپر میرے خواہ ہزبینڈ کے اوپر تم نے بہلے بہت باتیں کی ہیں میں کبھی سامنے نہیں آئی ہوں لیکن اب تمہیں اس بات کا پروف دینا ہوگا کہ تم اس طرح کی گھٹیا باتیں جو کر رہے ہو اب بے بنیاد الزام اور گندے الزامات لگانا ویسے بھی تمہاری عادت ہے تمہیں یہاں پر پتہ نہیں یوٹیوب پر بیٹھ کے اتنی گندی باتیں کرنے سے تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی یہ بھی نہیں سوچتے ہو کہ تم بچوں میں بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہو تم اتنے گندے انسان ہو تمہیں ذرا بھی اب سوچ نہیں ہے ذرا بھی کوئی خوف نہیں ہے خدا کا یا کسی کا بھی بس تم بیٹھ کے ایسے ویڈیو بنا لیتے اور تم سوچتے ہو کہ تم بہت بڑے تیس مارخہ ہو اگر تم اتنے ہی تیس مارخہ ہو تو پھر سچ بولو اور سچ ثبوت کے ساتھ بولو میں نے کروائے ہیں تو میں یہاں پہ تم سے ثبوت مانگ رہی ہوں دو ثبوت اور بینہ ثبوت کے جو باتیں کرتے ہو جو بکواس کرتے ہو یہ اپنی بند کر دو اور بہت ہو گئے اب اس سے زیادہ برداشت نہیں ہے میرے اندر میں نے پہلے بہت برداشت کیا لیکن اب میں برداشت نہیں کروں گی اور باقی جو ہے مجھے بولا جا رہے کہ ویڈیو بناوں گی ویوز آئیں گے یا ویوز کی لالچ میں ویوز اچھے آ رہے ہیں اس لئے اتنے اٹھ منٹ کی ویڈیو بنا رہی ہوں میں ایک منٹ کی بناوں دو منٹ کی بناوں بیس کی یا پچاس منٹ کی بناوں اس میں تمہارا کوئی دخل نہیں ہے تمہارا کوئی جو ہے نا وہ حق نہیں بنتا اس طرح کی بات کرنے کو جو تم ری ایکشن پہ ری ایکشن دیتے ہو بیٹ پہ بیٹ جاتے ہو تکیہ لے کے ری ایکشن دے رہے ہو بیوی کو بولتے ہو موبائل پکڑو ری ایکشن دے رہے ہو بچی بیچ میں بیٹھی ہے پھر بھی حیاء نہیں ہے پھر بھی ری ایکشن دے رہے ہو خود کا کبھی سوچائے کہ خود کس طرح کے کام کرے اور دوسروں پہ بات کرتے ہو شرم تو نہیں آتی نا اس طرح کی بات کرتے ہوئے اور بس جو ہے نا اسی کے ساتھ میں اپنا گلوگ کا جو ہے نا انڈ کرتی ہوں اور بہت بہت شکریہ جزاک اللہ مہربانی سب سسٹرز کی میں اپنے ہاتھ جوڑ کے آپ سب سے شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے بھی اتنی اچھی باتیں کی ہیں اور جنہوں نے بھی جو ہے نا یقین کیا ہے اب آپ سب نے جو ہے نا اس یقین کو قائم رکھ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے اور بہت بہت مہربانی بہت بہت شکریہ ان سب کا جنہوں نے بھی میرے لئے آواز اٹھائی ہے اور اللہ پاک جو ہے نا ان کو بھی سرخرو کرے اور اللہ پاک مجھے بھی سرخرو کرے مجھے ایک موقع ملا ہے تو انشاءاللہ جو ہے نا جس طرح یہ کھیلتے ہیں نا ریاکشن ریاکشن وہ میں نہیں کھیلوں گی نہ ہی مجھے کھیلنا ہے میں نے سمپل سی باتیں کی ہیں اپنے پوائنٹ رکھے ہیں سمپل سے کہ اس نے کل بھی بات کیا تو میں نے کہا مجھے اس کا پروف دو آج بھی اگر اس نے میرے اوپر باتیں کی ہیں تو اس نے مجھے میں نے اس کو کہا کہ مجھے اس کا پروف چاہیے ٹھیک ہے اگر اس کے پاس پروف ہے تو یہ بات کرے کہ بھئی ہاں اس نے جو ہے نا یہ جا کر یہ کام کیا ہے تو پہلے میری بہن کے اوپر اس طرح کی باتیں کی بتا نہیں کتنے لڑکیوں کے اوپر آکے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اپنی اللہ معاف کرے اپنی بہن کے بارے میں بھی تنی گندی گندی باتیں کی ہیں تو اللہ ہدایت دے لیکن میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو بھی پوائنٹ ہے نا وہ سارے پوائنٹ اب یہ مجھے بتائے کہ اس چیز کو جانا پروف کرے ایسے نہیں ہوتا کہ یہاں پہ بیٹھ کے ہوا میں باتیں کرو کسی کی بھی عزت اچھالو ایسے اس طرح سے اتنی گندے دریقے سے عزت اچھال رہے ہیں اور کوئی بھی اگر ایکشن نہیں لے گا تو یہ انسان بڑھتا ہی جائے گا اور اب یہ پاگل ہو گیا ہے تو پاگل انسانوں کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے کوئی نہ کوئی علاج ہوتا ہے یہاں پہ آن لائن بیٹھ کے سب کو دھمکیاں دیتا پھرتا ہے اتنا کوئی یہ بڑا نہیں ہے جتنا اس سے بھی بڑے بڑے یوٹیوبر یہاں پہ پاکستان میں ہیں اس سے بھی بڑے بڑے لوگ یہاں پر ہیں باقی اللہ نے اگر روزی کا ذریعہ بنایا تو اس کو حلال طریقے سے تم آگے لے کے چلو اگر تم اس کا گھمند دکھاؤ گے اگر تم اس کا جو ہے ناجائز فائدہ اٹھاؤ گے تو وہ چیز تمہارے پاس نہیں رہے گی چلیں جیسی کے ساتھ جوانا ولوگ گینڈ کرتے ہیں اللہ پاک آپ سب کو اپنی ہی زمان میں رکھے اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ولوگ میں باقی سب لوگوں کے میسج آ رہے تھے کہ آپ جوانا ٹائم پہ اپنا ولوگ ڈالیں میں ڈیلی جوانا صبح کے روٹین میں ڈالتی تھی اپنا ولوگ لیکن کچھ تھی ان سے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں جوانا ڈیلی اس میں ہوں اور ڈیلی جوانا میں صبح کے ٹائم کوشش کر کے جوانا میں اپنا ولوگ ڈالوں گی جزاک اللہ خیر ایک بار پھر سے تینکیو سو مچ آپ سب کا شکریہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اللہ حافظ